میرے مسلم بھائیوں بہنوں اور دوستو اسلام علیکم جب ہم کسی آتن کی حملے مرڈر چور اور بلاتکار جیسی خبر پڑھتے یا سنتے ہیں تب ہمارے دماغ میں انیک خیال آتے ہیں جیسے کی اس گناہگار مزرم کو فانسی پر لٹکا دینا چاہیے سر کلم کر دینا چاہیے اور بلاتکار کرنے والوں کے لیے تو ہمارے دماغ میں ایک سے بڑھ کر ایک سزائیں آتی ہے لیکن دوستو آج ہم آپ کو اتیاس میں دی جانے والی ایسی سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے جن کے سامنے آج کے زمانے میں دی جانے والی سزائیں کچھ بھی نہیں ہے اور ان سزاؤں کو کیول سن کر آپ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے اور اگر آپ کمجور دل کے ہیں تو آپ کی روح تک آپ اٹھے گی آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گجاری سے آپ ہماری یوٹیوب چینلہ The Travel of the History کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجئے پندروی صدی عیسوی میں رومانیہ میں مزرموں کو نوخیلے کھمبے کے اوپر باندھیا جاتا تھا پھر دیرے دیرے مزرم انسان نیچے آتا تھا اور کھمبے کی نوک اس کے سریر میں گستی چلی جاتی تھی اس میں انسان کو مننے میں تین سے چار دن تک کا سمیں لگتا تھا اور اس کی دردناک موت ہو جایا کرتی تھی انگلینڈ میں اس طرح دی جاتی تھی سجائے موت انگلینڈ میں مزرم کو سجا دینے کے لیے اس کی گردن اور سینے کے بیچ میں ایک ایسا نوکیلہ اوزار لگایا جاتا تھا جو دونوں طرف سے نوکیلہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی گردن کو نیچے کی طرف نہیں کر سکتا تھا جب بھی مزرم اپنی گردن کو نیچے کرتا وہ نوکیلہ اوزار اس کی گردن اور سینے میں گھج جاتا تھا مجرم نہ ہی کچھ کھا پی سکتا تھا اور نہ ہی سو سکتا تھا اسی طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا کیڑوں اور مددو مکیوں سے دی جاتی تھی سجائے موت ایک تب میں انسان کو بان دیا جاتا تھا اور اس کے سریر پر دودھ اور سہت کا لیپ لگا کر چھوڑ دیتے تھے پھر مددو مکیوں کے ساتھ ساتھ کئی پرکار کے زیریلے کیڑوں کو بھی تب میں ڈال کر مجرم کے ساتھ ساتھ چھوڑ دیا کر دیتے تھے اور یہ کیڑے مکوڑے دھیرے دھیرے اس زندہ مجرم انسان کو خواہ جاتے تھے اور اس مجرم کو مننے میں پانچ سے دس دن تک کا سمیں لگتا تھا انگلینڈ میں پگلے ہوئے لوہے اور گرم تیل سے دی جاتی تھی دردناک موت پندرہ سو بیالیس اسوی کے آس پاس انگلینڈ میں ایک ایسی سزا دی جاتی تھی جس کو دیکھنے کے بعد میں کوئی انسان کبھی کوئی غلط کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا انگلینڈ میں جب کوئی مجرم پایا جاتا تب اس کو یا تو کسی چیز سے بان دیا جاتا یا پھر اس کو شپاہیوں دوارہ پکڑ لیا جاتا پھر مجرم کے ناوی سر یا مو میں گرم گرم تیل یا پگلا ہوا داتو ڈال دیتے تھے اور مجرم کی موت اسی وقت ہو جاتے تھے چوہے بھی دیتے تھے سزائے موت پندروی صدی میں روم میں ایک بخصے میں مجرم انسان کو زندہ بن کر دیا جاتا تھا اور اس میں اوپر سے بھوکے چوہوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا تھا چوہے اس انسان کے سریر کو کتر کتر کر کھا جاتے تھے اور اس طرح انسان چلاتا رہتا اور چوہے اسے کھاتے رہتے اور پھر مجرم اپنے انظام کو پہنچ جاتا تھا گریس میں ایک لوہے یا تامبے سے بنے بیل میں دی جاتی تھی مجرموں کو سزائے موت تامبے سے بنا بیل اتنا بڑا ہوتا تھا کی ایک انسان کو آرام سے اپنے اندر رکھ سکے اس بیل کے اندر مجرم کو ڈال کر بند کر دیا جاتا تھا اور پھر اس تامبے سے بنے ہوئے بیل کے نیچے آگ زلائی جاتی تھی آگ تب تک زلائی جاتی جب تک مجرم پوری طرح سے بھون کر موت کے موں میں نہیں سما جاتا اور اس طرح گریس میں مجرموں کو سزائے موت دی جاتی تھی جوڈاس کریڈل مدی کال میں جوڈاس کریڈل کا استعمال موت کی سزائے میں کیا جاتا تھا یہ ایک ایسی اسٹول ہوتی تھی جس کے اوپر والے حصے پر نوکیلی نوک ہوتی تھی مجرم انسان کو اس اسٹول کے اوپر لٹکایا جاتا اور دیرے دیرے نیچے لیا جاتا تھا اور اس اسٹول کا نوکیلہ حصہ انسانی سریر میں دھستا چلا جاتا یہ سزا مجرم مرد اور عورت دونوں کو دی جاتی تھی اس سزا میں مجرم دس گھنٹوں سے لے کر دس دنوں تک ہی جندہ رہ پاتے تھے ریک ٹورچر لندن میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے ایک ریک ٹورچر بنایا گیا تھا اور اس ریک سے مجرم انسان کی سریر کے حصوں کو الگ الگ زگا باندھیا جاتا تھا اور مجرم کو ہوا میں لٹکا دیا جاتا تھا پھر ریک کو تیجی سے تب تک گھمایا جاتا جب تک انسان کی ہڈیا ٹوٹ نہیں جاتی اور انسان کے سریر کے ٹکڑے نہ ہو جاتے اس دردناک سزا میں مجرم انسان کے ہاتھ پیر کندے سیر اور سریر کے سبی حصے الگ الگ ٹکڑوں میں کٹ جاتے تھے پینجرے میں بند کیے جاتے تھے مجرم مدد کال میں سزا کے طور پر مجرم انسان کو وغیر کپڑوں کے پینجرے میں بند کر کے پیڑ یا کسی اور چیز سے لٹکایا جاتا تھا اور اس زندہ انسان کو چیل کوئے اور گد کھا جاتے تھے گردن پر گرائی جاتی تھی دھاردار بلیڈ مجرم انسان کو ایک تکتے پر لیٹا کر اس کے اوپر گرائی جاتی تھی نوکیلی بلیڈ اور اس بلیڈ کی رفتار پلک جھپکنے کے برابر تھی یہ بلیڈ انسان کے سر کو ایک پل میں ہی دھڑ سے الگ کر دیتی تھی کہا جاتا ہے کہ اس سزا میں مننے والے کو تو کم درد ہوتا تھا لیکن اس سزا کو دیکھنے والے لوگوں کی تو روحی کام جاتی تھی مگرمچ بھی دیتے تھے سزائے موت مدے کال میں بڑے اپراد کرنے والوں کو ایک ایسے طالب میں زندہ فینگ دیا جاتا تھا جس میں خوکار مگرمچ رہتے تھے اور پھر یہ مگرمچ کچھ ہی منٹوں میں مظلم انسان کو چبا کر کھا جاتے تھے آری سے کٹنے والی سزا اس سزا میں مجرم انسان کو الٹا لٹکا دیا جاتا تھا اور پھر آری سے کٹ کر اس انسان کے سریر کے دو ٹکڑے کیے جاتے تھے اس میں آری سے پورا سریر نہیں بلکہ آدھا سریر کٹ کر چھوڑ دیتے تھے اور اس مجرم انسان کی تڑپ تڑپ کر موت ہو جاتی تھی پانی کی سزا اس سزا میں مجرم کو کسی چیز سے باندھ کر پانی میں ڈوگویا جاتا تھا اور اس انسان کو تب تک ڈوگویا جاتا جب تک یہ من نہیں جاتا ایسی ہی ایک سزا اور ہے جس میں مجرم انسان کو ابردے ہوئے پانی میں ڈوگو دیا جاتا تھا اور اس گرم پانی میں مجرم انسان کی دردناک موت ہو جاتی تھی بھاگ کر سادی کرنے والوں کی سزائے موت فرنچ ریبولیشن کے دوران اگر کوئی لڑکا اور لڑکی اپنے پریوار کے خلاف زا کر سادی کرتے تھے تو ان کے لئے دردناک سزا یہ تھی لڑکا اور لڑکی کے کپڑے چھین کر ان کو وغیر کپڑوں کے چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر ان کے پیچھے تلوار اور انیک ہتھیاروں کے ساتھ شپائیوں کو ان کے پیچھے دوڑایا جاتا تھا اور اس طرح ان کی دردناک موت ہو جاتی تھی عورتوں کے لئے سب سے بہینک موت مدے کال میں مجرم عورتوں کو سزا کے طور پر ان کے سینے کو گرم تلوار سے کار دی جاتے تھے یہ سزا اتنی دردناک ہوتی تھی کی مجرم عورت کچھ ہی گھنٹوں میں موت کی آگوس میں سما جاتی تھی ان کے علاوہ بزلی کا کرن دے کر موت کی سزا دینا کسی ایک زیادہ قید کر کے بھوک سے مننے کے لئے چھوڑنا بادشاہوں یا رازوں کے خلاف ہونے والوں کی زبان کار دینا اور ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دے کر سزائے موت دینا یہ تھی وہ خوفناک سزائے جو آج کے سمیے میں دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو اب ہم ہم ہمارے اگلے پارٹ میں جانیں گے اسلام درم اور ہندو درم میں مجرم انسانوں کو سزائے موت کس طرح دی جاتی تھی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیٹھ ضرور کریں اگر آپ پانا چاہتے ہیں اسی طرح کی اور ویڈیوز تو ہمارے چینل ٹریبل آف دہ ہشٹری کو ضرور سبسکرائب کریں دوستو مجھتے ہیں اگلی بار نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا رکھئے خیال خدا حافظ